سلام علیکم پیاری سٹیوٹوپی فیملی کیسے ہیں جی آپ سب لوگ کیا حال چاہتے ہیں آپ لوگوں کو میت کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور ابھی میں اٹھی تھی امی نے مجھ اٹھایا تھا اور ساڑھے دس بجے کھائی ٹائم تھا اور امی نے آرڈی کھانا بنا کے رکھا میں آلو میتھی گاجہ بکائی تھی ایک سی بات یہ ہے کہ کل ابو نا میتھی لے کر آئی تھی اور مجھے میتھی کا پراتھا انہا پسند ہے انہا پسند ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے جب بھی ہمار چاہے کھانے میں پوری ہو یا نہ ہو لیکن میں نے اسے بچا لینا اور اگلی صبح اس کا پراتھا کھا رہا ہے میں بڑی شوکین ہوں میتھی والے پراتھے گی تو کل ابو لے کر آئے میتھی تو میں نے امی کو یہی کہا کہ امی کل ہم دوپیر میں میتھی چنیں گے اور پھر شام کو میں بناوں گی کھانا میں ہی بناتی ہو تو میں اگلی صبح میتھی والا پراتھا کھوں گے تو آج میں جب اٹھیں امی نے مجھے صبح ساڑھے دس بجے اٹھایا تو امی نے صبح پجر کے بعد ہی میت میتھی چنکے بنا بے دی اور جب بن گئی اور پھر مجھے اٹھا کے بتایا کہ میں نے میتھی جو بنا دی اور پراتھا کھا لی امی تو مجھے پراتھا بھی بنا کے دینے لگی تھی لیکن میں نے کہا میں تھگی ہوگی کیونکہ اب اس لئے امی نے میتھی چننی میں تو سوئی پڑی تھی مجھے پتہ بھی نہیں تھی میں سمجھتی تو اٹھوں گے اور پھر چننیں گے اور پھر بنائیں گے کہ میرے میرے پراتھے کے میں جیسے پہلے ہی بنا دی کہ میں پراتھا کھا لوں کیونکہ میں بہت شوق سے کھاتی ہوں کہنے مقصد یہ ہے کہ اتنی ماں کو اتنا ہمارا خیال ہوتا ہے اتنی محبت ہوتی ہے ماں کی محبت ایک ایسی ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا کی کوئی بھی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی جتنا ایک ماں اپنے بچے کی خوشی کا خیال رکھتی ہے کوئی بھی اس طریقے سے خیال نہیں رکھ سکتا ایک بات میں کرنا چاہوں گی میں بڑے ٹائم سے سوچ رہی تھی سوشل میڈیا پہ بھی آپ ڈیفرنٹ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں بلکہ انسان اپنے ارد گرد بھی بہت سے ایسی چیزیں دیکھتا رہتے ہیں ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ کوئی کچھ بول رہا ہے تو وہ کیوں بول رہا ہے اور اگر وہ کچھ نہیں بول رہا تو وہ کیوں نہیں بول رہا آپ کے چوائی سے آپ جو بولنا چاہتے ہیں وہ بول سکتے ہیں بغیر یہ سوچیں سمجھیں کہ فلہ شخص کیا کہے گا میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اگر وہ کوئی اچھا اور نیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سکتے ہیں پلہ شخص کیا کہے گا یہ پلہ شخص کیا سوچنا ہے ٹھرڈ پرسن کی تو بیسی ایتنی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو اچھا اور نیک کام کرنے جارہے ہیں تو آپ کو اپنے اپنے بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ اچھا اور نیک کام ہے اور اس میں اللہ میرا ساتھ دے گا ہاں اگر برا کام ہے تو وہ اس لئے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میرا برا کام ہے اس پر تو لوگ بولیں گی بولیں گی اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو فلا لوگ ہوتے ہیں جب بھی آپ کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نیک کام یہ تب بھی آپ کو بیچ میں اپنی ٹانگ راتے ہیں یہ نئی صحیح اور جب وہ کام آپ کا سیکسیسفل ہو جاتے ہیں یہی پھر لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اپلیشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ ایک اچھا اور نیک کام کرنے جائے تو صرف اپنے آپ سے اور اپنے اللہ سے پوچھیں کہ یہ کام صحیح ہے یا نہیں فلا شخص کیا کہتا ہے وہ کیا کہے گا یہ کیا کہے گا یار ان کی تو ویسی value نہیں ہے زندگی بہت fast ہوگی اگر انسان ہر بندے کا سوچنے لگے نا تو بس ہوگیا اس کا کام تو جو کام کرنے کا آپ کا دل کرتا وہ کام کرے جو آپ بولنا چاہتے ہیں وہ بولے یہ سوچیں سمجھیں بغیر کہ فلا شخص کیا کہے گا عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے رسک اللہ کے ہاتھ میں ہے زلط بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ فلا شلح یہ لوگوں کی تو ویسی کوئی value نہیں ہے اللہ کی اجازت کی بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہلتا ہے میں نے اپنے اردنے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر بیچ میں اچھا کام کرتے کرتے ہیں وہ کام بیچ میں ہی رہ جاتا ہے اور اچھا کام بیچ میں ہی رہ جاتا ہے اس لیے میں ہمیشہ کہتے ہیں آپ کو اچھا اور نیک کام کرنے جا رہے ہو تو بس اللہ تعالی کی help لے اور اللہ کا نام لے اور بس اس کام کو کر لے اگر آپ لوگوں کا سوچیں گے تو پھر وہ کام کبھی بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا اور میں پہلے ہی آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں آج آپ لوگوں نے میں پراتھے کو جج نہیں کرنا مجھے پتہ پراتھا گول نہیں بن سکا کیونکہ ابھی سبزی تازہ تازہ ہے ابھی ہی بنی ہے اور سبزی میں آئل بھی ہے جب سبزی فریج میں چل جاتی ہے تھنڈی ہو جاتی ہے تو تھوڑی ہو جاتی ہے جم جاتی ہے لیکن ابھی تازہ تازہ ہے اور میں نے سٹفنگ میں بہت زیادہ کر دی ہے تو اس وجہ سے بیلتے ہوئے تھوڑا سا پھٹ رہا تھا اس وجہ سے اس کی شیپ تھوڑی ایڈی شیپ ہو گئی ہے خیر ہے پیٹ میں ہی جانے پیٹ میں جا کے سب کچھ کچھڑی بن جاتی ہے سیڈیو اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے بزار دو بجے کا ٹائم ہے آنا تو جلدی تھا لیکن میر بہن ہے چھوٹی والی یونیورسٹی گئی ہوتی ہے تو وہ ایک دو بجے آتی ہے آج اسے لیٹ ہو گیا تھا تو اس نے میر میں اس کو ویٹ کیا تو اب ہم دو بجے بزار آئے ہیں اور آج ہم گلگشت آئے ہیں یہ وہ ہمارا جو ملتان کا کینٹ ہسینہ گئی ہوتا ہے اس ٹائپ کا بزار نہیں ہے یہ روڑ پہ گلگشت والی ہے سارے برینڈز کی شاپ ہے تو برینڈز پہ ریٹ فکس ہوتے ہیں آپ کو جو پسند آرہا ہے بس لے لو اور کاؤنٹر پہ بل دے دو کوئی کمی پیشی تو آپ کروا نہیں سکتے یہاں پہ میں آئی تھی زیلبری مجھے ان کا سٹف بہت اچھا لگتا ہے اس دفعہ میں سمر میں بہت سائے کپرے زیلبری سے لیے تھے بہت اچھا سٹف تھا کالیٹی بہت اچھی تھی فیبرک بہت سوف تھا یہاں پہ ایک سوٹ مجھے یہ پسند آیا تھا یہ ونٹر سٹف تھا لیکن اس میں میرا سائز اوے لیبل نہیں تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ کرتا ٹو پیس تھا ڈوٹا بھی تھی شرٹ بھی تھی یہ لارڈ سائز ہو مجھے بہت کھلا تھا اس میں نہ میڈیم تھا نہ سمال تھا تو پھر میں نے چھوڑ دیا ٹو پیس تھا سائز اس کا ڈوٹا پڑھا ہے فراغ تھی مجھے بڑی پیاری لگ رہی تھی بہت ڈیسرٹ سی لگ رہی تھی آپ لوگ مجھے تائیہ کا کیسی لگ رہی تھی کومنٹ سیکشن میں اور یہ والا جو ستھانا ڈریس ہے مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ سکس تھاؤزنڈ کا ڈریس ہے فینسی سا اچھا لگ رہا تھا لیکن اب میں سوچ کے آئی تھی میں نے کوئی فینسی سوٹ نہیں لینا ہے کیونکہ میں نے تیرہ چودہ فینسی سوٹ بنا چکی ہو اب میں نے کوئی فینسی سوٹ نہیں لینا ہے میں نے جو سوٹ لیوں گے میں آپ کو گھر جا کر دکھاوں گے ویسے جو ڈریس میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ دیکھتے ہیں یہ بھلو کرتا تھا بہت ڈیسرٹ بہت 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 دیا اور یہ کلر پہ اچھا تو مجھے لائٹ لائٹ کلر زیادہ اچھے لنچنے اس لگا آپ کو لگ رہا میں بہت لائٹ کلر لی رہی ہوں تو پہلے بتا دیتی مجھے لائٹ لائٹ کلر اچھے لگتے ہیں مجھے زیادہ دار کلر نہیں بھات تی میری آنکھوں کو نہیں بھاتتے ہیں مجھے لائٹ کلر ہی اچھے لگتے ہیں کیسے میں ہر کلر کو سوٹ پین لیتا ہوں لیکن ایک فروزی کلر ہے وہ مجھے بہت بورا لگتا ہے میں زندگی میں آج تک وہ سوٹ نہیں پینے وگر ہم نے گفٹ بھی کرے نو سوٹ کا ڈریس میں نہیں پنتی مجھے بہت بڑا لگتا فیروزی کلر کے ڈریسز میں یوٹیوب کی فیملی میں سے کسی کو فیروزی کلر پسند ہے تو بھئی میں پہلی معذرت کر دیتی ہوں لیکن مجھے نہیں پسند میں بس اپنی پسند بتا رہی ہوں پھر میں ان کی انسٹیچ کلیکشن دیکھ رہی تھی اچھا میں نے بہت کم کم ویڈیو بنائی ہے کیونکہ برینڈ والے بڑے ڈائش ہو گیا وہ ویڈیو ہی نہیں بنانے دیتے ہر وقت سر پہ سوار رہتے تو تھوڑا سا کیمرو اٹھا لو کہیں گے میڈم کیمرو آف کر دے موبائل کو بند کر دے ویڈیو بنانا لاؤ نہیں ہے بتا نہیں کیا ہو گیا اب کوئی بھی ویڈیو بنانے نہیں دیتا یہ بھی میں نے بس تھوڑی تھوڑی سی چھپ چھپ کے بنا لی ہے ورنہ برینڈ والے ویڈیو نہیں بنانے دیتے کے بعد یہ میں آگی تھی آئی ڈی آز پر گل احمد پر گل احمد کے کلیکشن نہ اتنے خاص نہیں تھی یعنی آز پر گل احمد کی کلیکشن بہت اچھی تھی لیکن گل احمد مجھے کچھ خاص نہیں لگا تھے یہ صرف کرتہ جو تھا وہ سیون تھاؤزنڈ کا تھوڑ اس میں ایسی کچھ خاصیت نہیں تھی کہ جس پہ سیون تھاؤزنڈ جو ہے وہ خرچ کیے جائے پرائزز میں بہت آئی تھے گل احمد والوں کے اور اتنی کوئی خاص ورائیٹی نہیں تھی گل احمد کا سٹاف بہت اچھا ہوتا ہے میں نے ان کے سمر کے کپڑے پہنے تھے اور سمر کے کپڑے آپ کو پتے کتنے گھسنے پڑتے ہیں گھستے وہ ہوتا ہے اور چار چار سال وہ خرام نہیں ہوتا ہے کوالٹی میں گل احمد کے کپڑے بہت اچھے ہوتے ہیں ہاں پرائزز میں تھوڑے ہائی ہوتے ہیں اور یہاں پر میری بہن جائے نا وہ اپنے لئے ڈیس دیکھ رہی تھی اور یہ چھوٹی چھوٹی جو شرٹے تھی نا یہ پانچ پانچ ہزار کی تھی میری امی کہی تھی یہ تافتان سٹائل لے لیں لیکن مجھے تافتان سٹائل اتنا اچھا ہی لگتا میں کہے تو اگر تافتان پہن رہی ہونا تو اس کے اوپر ڈوبٹا نہیں اچھا لگتا ہے وہ اس کے پوری شو کو خراب کر دیتا ہے اس لئے اور میبینٹ کو یہ والا ڈیس اچھے لگ رہا تھے چننی سی جو فراغ تھی اس کے پرائز ہوتے وہ سیکس تھاوزنڈ روپیز تھے میں کہا گولی مارو اس میں تو دو سوٹ لے لے بندہ بہت پیاس لگ رہی ہے اس وقت لیکن میں پھر بھی تم سب کو پیزا نکلاؤں گی اور یہ میں ایس پی ایل آئی تھی یہاں سے میں نے ایک جہیز کا اپنے سوٹ لیا فینسی سوٹ نے کیونکہ یہاں پہ سارے فینسی سوٹ ہوتا ہے جو میں آپ سے ویڈیو شیئر کروں گی اپنے کپڑوں کی ویڈنگ ڈرسز کی اس میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور یہ فراغ بھی بہت خوبصورت ہے بہت حسین تھی اس کے نیچے کین تھی اور بہت گھیر تھا بہت زیادہ ہیوی فراغ تھی اور اس کے پرائز 45,000 یا 40,000 اسی طریقے کے تھے لیکن بہت خوبصورت تھی مجھے ٹائپ کی ڈیسن ڈیسن سے ڈریس نا مجھے اچھے لگتے ہیں موالے جو ڈریس آپ وہ ویسے تو نہیں پہن سکتے گھر میں لیکن کسی شادی ہو آپ کو اپنا ولیمہ ہو اس کے لئے بڑے آئیڈیال تھے یہ ڈریسز اس طرح کے اچھے لگتے ہیں مجھے زیادہ بھاری بھرکم تو ایسی اچھے نہیں لگتے اگر میرے کوئی یوٹیوب فیملی میں سے کوئی ملتان میں ہے اور کسی کے گھر میں شادی ہے تو میں اسے کہوں گی جو گلگشت میں ایف پیل ہے وہاں پہ دفعہ ضرور گراؤنڈ لگائی ہے گا بہت خوبصورت ہے وہاں پہ فینسی گھپڑے بہت خوبصورت ہے بہت ڈیسنٹ سے ہے ایلیگنٹ سے ہے میرے ڈریسز بہت خوبصورت ہیں ہاں کہ میں تھے اتنے زیادہ ویڈیو نہیں بنا سا کہ یہ میں نے چھپ چھپے سے کلپس لیئے کیونکہ اجازت نہیں دیتے ویڈیو بنائیں کی ہر وقت سر پر سوار رہتے کہ میڈم ویڈیو نہیں بنانی ویڈیو نہیں بنانی تو اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا کہ کوئی ملتان سے ہے میرے یوٹیوب فیملی میں اگر آپ کے گھر میں شادی ہے تو آپ ضرور ایف پیل کا وزیٹ کریے گا جو گلگشت میں ہے بہت حسین ڈریس ہے سبزی کی پلاو بنا لے چکن اور سبزی کی پلاو مکس کر کے چینیز پلاو بنا لے پلاو بنا لے دو بجے ہم آئے تھے اور ساڑھے پانچ ہو رہے ہیں بس یہاں پہ ہم آئی شاپنگ ہو گئی تھی کمپلیٹ اب ہم لوگ جا رہے تھے گھر اور سامنے سورج گروپ ہو رہتا اتنا خوبصورت منظر لگ رہا تھا میں نے کوشش تو کی اسے ریکارڈ کرنے کے لیکن آٹوں میں چاہتے ہیں اس وجہ سے اتنا زیادہ ریکارڈ نہیں ہو سکت صحیح فوکس نہیں ہوا اور یہاں پہ ہم لوگ آ گئے تھے گھر اور یہی آٹوں میں ہم بات بھی کر رہے تھے کہ چینیز رائز کی مجھے گھر آ کر چینیز رائز بنا لے تھے ایک گھنٹہ میں نے ریسٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے بنانے لگ چینیز رائز اور میں نے بس ٹیڑی میڑی جیسی ویسی سبزیاں مجھ سے کٹ سکی تھی میں نے کار دے کیونکہ اتنی تھکاوٹ ہوگی تھی تین چار گھنٹے بعد آئے ہیں جوڑ جوڑ ہر رہا ہے میرا بلکل بھی دل نہیں کر رہا ہے بس سبزیاں کٹ کر دی رائز میں نے بھگو دی اور یہاں پہ جو ہے اس چکن کو میں نے پانی میں ڈال دیا تھا اس کا سٹراؤک بنانے کے لیے اور یہاں پہ آپ لوگ سوچ رہوں گے ابھی تو صبح اس کے امی نے میتھی بنائی اب یہ کیوں چائنیز رائز بنا رہی ہے میرا کوئی چائنیز رائز بنانے کے رہا تھا ایک تو بزار سے آکے میرا ایسی انجر بنجر ہل گیا اتنے تھکاوٹ ہوئی بھی ہے بلکل بھی دل نہیں کر رہا بنانے کا لیکن مجھبوری ہے کیونکہ صبح نا میری کزن کا فون آیا تھا وہ کہی تھی میں چکل ہوں گی تو میرے پھپو کے بیٹا بیٹی آئے ہوئے تھے نا میرے کزن تو اب ہم نے صبح انہیں کہہ دیا تھا آ جانا نا کیونکہ ہمارا بزار جانے کا تو اتنا ارادہ تھا نہیں ہمارا نا چانل سے گیارہ بجے کے وقت نا ارادہ بنا تو پھر اس لئے میں نے کہا میں بزار سے آنگی نا پھر ہی آکر چائنیز رائز بنا لوں گی اور اس چائنیز رائز کی میں نے آپ لوگ کے ساتھ رسپی شیئر نہیں کی کیونکہ میں آر ریڈی ویڈیو میں اس کی رسپی نا شیئر کر چکی تو میرے چینل پر چائنیز رائز کی رسپی ہے تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا یہ چائنیز رائز جب وہ ریڈی ہو گیا میں بہت باری باری اس کی سبزیوں کی کٹنگ کرتی ہوں لیکن میں نے جلدی میں نے ٹیڑی میڑی سبزیاں کاٹ کر جائے وہ بنا دی ہے لیکن پھر بہت الحمدلہ بہت اچھے بنے تھے شاپنگ میں نے کیا ہے وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کیونکہ ابھی بلکل ہمت نہیں ہے ان پیکٹ کو کھولنے کی دکھانے کی لیکن بہت زیادہ پیسہ میرے پر بات کر دی ہے اور میرے بہت شاپنگ کیوں گی بہت سائے کپڑے لیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی بس آج کا ویڈیو ہم یہی پر اینڈ کرتے ہیں امید ہے آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا تو چلیجئے اللہ حافظ